موسیقی ایک بار پبجی گیم پر پبندی بھی آئیت کی جا چکی ہے حال ہی میں اس گیم کے حوالے سے ایک نئے تنازہ نے سر اٹھایا جو کہ ایک شرعی معاملہ بھی ہے اور مفتی حضرات کے اس شرعی مسئلے پر فتحہ بھی دیا ہے جس کے مطابق پبجی گیم کھیلنا نجائز اور حرام ہے تفصیلات کے مطابق عادل امین نامی پاکستانی شہری نے جامعہ علوم اسلامیہ لامہ بنوری ٹاؤن کراچی کو خط لکھا جس میں پبجی گیم میں ایک انتہائی اہم شرعی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے علماء کرام سے سوال کیا گیا تھا کہ پبجی گیم میں کھیل کے دوران ایک مسلمان کو طاقت یا پاور کے حصول کے بتوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے تو کیا تفریحن گیم کھیلتے ہوئے مسلمان کے لئے یہ عمل درست ہے اور کیا وہ مسلمان اس طرح سے کافر یا مشرق تو نہیں ہو جائے گا اور اس کا نکاب بھی باقی رہے گا یا نہیں جبکہ عدل امین کی جانب سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ گیم کھیلنے والے شخص کا نہ تو بتوں پر عقیدہ ہے اور نہ ہی اس کے وہم و گمان میں ہے کہ اس سے بتوں سے کوئی طاقت حاصل ہوگی دوسری جانب جامعہ کے مفتیان اکرام کی جانب سے واضح الفاظ میں اس عمل کی وجہ سے پبجی گیم کو نجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے مفتیان کرام کا فتوہ میں کہنا ہے کہ گیم کھیلنے والے شخص کا اپنے گیم میں اپنے کھلاڑی کو بتوں کے سامنے جھکانا اس کا اپنا فیل ہے اور کھلاڑی گیم کھیلنے والے شخص کا ترجمان ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ گیم کھیلنا نجائز اور حرام ہے عقیدے کے طور پر بتوں کے سامنے جھک کر طاقت حاصل کرنا اس عقیدے کو تقویت بخشتا ہے کہ نوز بلہ یہ بے جانبت طاقت رکھتے ہیں اور یہ شرک ہے اور ایسا عمل کرنے والا شخص دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کے لئے تجدید ایمان اور شادی شدہ شخص کے لئے تجدید نکاہ بھی ضروری ہے